موسیقی اسی طریقے سے مشہور حدیث اسے کہتے ہیں کہ راویوں کی ہر ستے پر کم از کم تین راوی وہ تین سے بھی زیادہ ہیں تب تو ہوگئے متواتر لیکن اگر یہ کہ کم سے کم تین ہر لیول پر موجود ہے تو وہ مشہور کہنا ہے لیکن اگر کوئی ایک راوی ہے چل رہا ہے تو پھر اس کو غریب بھی کہیں گے خبر واحد بھی کہیں گے اسی طرح حدیث صحیح حدیث حسن حسن لغیرہی حسن لذاتی یہ مختلف جو ہیں احادیث کے سرد کے اعتبار سے مختلف درجے ہیں مختلف قسمیں ہیں البتہ اس کے بعد پھراتا ہے حدیث الزعیف کمزور حدیث کمزور حدیث کسے کہتے ہیں جس میں کسی ایک راوی کے بارے میں شک ہو کہ یا کس کا تلدار جو ہے وہ میاری نہیں تھا اس کے اخلاق اس کی سیرت اس کے معاملات جو ایک راوی ہے بیچ میں ایسا تو زوف پیدا ہو گیا کمزوری پیدا ہو گیا اس روایت کے اندر اس لنک کے اندر ایک کڑی جو ہے وہ یا کمزور ہے اور یا یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس سے سوہ حافظہ میمری جو ہے وہ اس کی کمزور اور اس کے اندر خرابی ہو تو اس کے بھی شک پڑ جائے گا تو اگر کسی ایک کڑی میں بھی ان دو میں سے کوئی ایک مس پائے جاتا ہو تو وہ حدیث عائف کر رہے گا اس سے پھر سب سے نیچے درجہ جو آتا ہے وہ آتا ہے موضوع کا جس کے بارے میں محدثین نے تحقیت کر کے چھانبین کر کے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ تو گھڑی ہوئی حدیث ہے جھوٹی ہے اس کی حضور کے طرف نسبت صحیح نہیں یہ پھر اپنی جگہ پر ان موضوعات کو بھی جمع کر لیا گیا ہے جتنی حدیثیں وضع کی گئی ہیں کتاب الموضوعات تو موضوع حدیثوں کو بھی جمع کر لیا گیا ہے اس درجہ معاملہ کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال رفعال و تقریر کے سیموں میں البتہ اس میں ایک بات میں اس کروں گا کہ عام طور پر اسی حدیث کے ساتھ لکھ دیا جائے ضعیف تو آج ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑو نہیں یہ نہیں حدیث زعیف جو ہے وہ زعیف روایت میں کسی ایک کڑی کے اندر بھی اگر کوئی زوف آگیا تو زعیف کہلائے گی لیکن زعیف حدیثوں کے اندر بہت سی عالی حدیثیں ہو جائے حکمت کے موطی موطی علم اور حکمت کی قیمتی موطی موطی اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے ایک ہے سچ کا سچ ہونا ایک ہے سچ کا سچ ثابت ہو جانا کتنے سچ ہوتے ہیں جو اپنی جگہ سچ ہیں ان کو ثابت آنے کر سکتے ہیں آپ نے موقعات سے سنا ہوگا کہ خالی سچ پر کوئی ایک مقدمہ بھی نہیں دیتا جا سکتا کچھ نہ کچھ جھوٹ اس میں شامل کرتا تو سچ کا ثبوت جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں جو سچ ثابت نہ ہو سکے وہ جھوٹے یہ نہیں ہے سچ ثابت نہیں ہو سکا یہ اپنی جگہ بات ہوئی لیکن پھر کیا اس کو ہم کہیں گے جھوٹے یہ نہیں تو حدیث موضوع جو ہے وہ حدیث حدیث ضعیف جو ہے وہ کمزور تو ہے موضوع نہیں ہے وہ متروک نہیں ہوگی وہ چھوڑی نہیں جائے گی ہاں اس سے کوئی حکم شریعت نہیں نکلے گا شریعت کا حکم کسی شیعہ کی ہلت حرمت فرضیت وغیرہ یہ حدیث ضعیف سے نہیں ہوگا شریعت کے احکام جو ہیں وہ بھارا اس سے بالا تر جو میں نے آپ کے سامنے طبقات رکھے حدیث کے پھر انہی سے شریعت کے احکام کا استباد ہوگا ضعیف حدیث سے شریعت کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا حکمت کے موطی بڑے بڑے علم کے حکمت کے وہ آپ کو ضعیف حدیثوں میں ملے گا اور یہ تقریبا اجماع ہے امت کا کہ ضعیف حدیث جو ہیں وہ فضائی کے زمن میں قابل قبول ہے جس میں کسی عمل کی فضیلت بیان ہو رہی ہے اس کے زمن میں جو ضعیف حدیث سے وہ قابل قبول ہے ان کو اختیار کیا جا سکتا ہمارے بہت سے بڑے بڑے مصنفین ایمہ نے ضعیف حدیث کو اپنے کتابوں میں شامل کیا ہے وہ ثابت تو نہیں ہو سکی اور سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہو سکی کہیں ایک جگہ بھی کوئی اگر رکھنا پڑ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضعیف ہو گئی لیکن پھر میں دور آ رہا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جھونٹی ہے یہ گھڑی ہوئی ہے اس کے لیے لفظ موضوع موضوع کا حدیث موضوع وہ گھڑی ہوئی جس کو کہ محدثین نے سوچ شمجھ کر جو ہے وہ موضوع تراتی ہے موسیقا موسیقی